بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القیامة کا خلاصہ سورة القیامة اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی اکتیسویں سورہ مبارکہ ہے اس کا موضوع قیامت ہے اور انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا انکار در حقیقت اس وجہ سے ہے کیونکہ تم گناہ کرنا چاہتے ہو تم اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو اور قیامت کا تصور اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے لہذا تم قیامت کا انکار کرتے ہو اور اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز قیامت ہی کی قسم سے کیا اور دوسری قسم کھائی اس آواز کی جو ہر انسان کے اندر سے ملامت کرتی ہے جب انسان کوئی برائی کرتا ہے اور فرمایا کہ یہ دو قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور بھی دوبارہ اسی طرح بنا دے جس طرح پہلے تھے بلکہ سبب یہ ہے انسان کو ہماری قدرت کا پتہ ہے جب پہلی دفعہ اپنی خلقہ دیکھ رہا ہے تو دوسری دفعہ خلق کیا جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ اصل سبب قیامت کے انکار کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے نفس پرستی اسے اکساتی ہے قیامت کے انکار پر اس کے بعد قیامت کے دن کے چند حادثات بیان کیے گئے کہ جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند جو ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج اور چاند اور گویا کہ یہ پورا نظام کائنات یہ ستارے یہ سیارے اس بسات کو لپیٹ لیا جائے گا اور اس دن انسان کہے گا کہ آج فرار کی جگہ کہاں ہے لیکن اس سے کہا جائے گا آج فرار کی جگہ کہیں نہیں ہے آج تیرے رب کے پاس تیرا آخری ٹھکانہ ہے اور اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتایا جائے گا جو اس نے دنیا میں اپنی زندگی میں کیا تھا اور جو اپنے بعد چیزیں چھوڑ کر آیا تھا ان سے جو خرابیوں ہوئی برے نتائج نکلیں یہ سب انسان کو بتایا جائے گا پھر ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو کہ مجھ سے غلطی سے یہ کام ہو گیا یا مجھے پتا نہیں تھا لیکن تمہیں خود بھی اچھی طرح انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ خرابی کیوں کی ہے جان بوجھ کر کی ہے اور انسان کے خالق کو بھی جس نے اس سے حساب لینا ہے اس کو بھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا وہ بھی جانتا ہے علی منبیدات السودور ہوتا ہے کہ انسان نے یہ کام کیوں کیا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ گناہ کرنے کا سبب اور قیامت کو جھٹلانے کا ایک اور سبب بتایا اور وہ کیا کہ تم جلدی ملنے والی جو تمہیں سامنے نظر آرہی ہے دنیا تم اس کو بہت پسند کرتے ہو اس کے پیچھے دوڑتے ہو اور جو بات ہم نے کہی ہے آخرت کے بارے میں وہ چونکہ تمہیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آرہی ان کانوں سے تمہیں اس کی چیز اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تم اس کو چھوڑ دیتے ہو ہمارے نبی کی بات ہماری بات ہمارے قرآن کی بات کو تم پسے پشت ڈال دیتے ہو جو اپنی آنکھوں سے جو تم دیکھ رہے ہو جلدی ملنے والی چیز اس کے پیچھے دوڑتے ہو آخرت کو تم پسے پشت ڈالے رکھتے ہو تو پھر فرمایا یاد رکھو کہ جب آخرت آئے گی تو کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے وہ خدا کے اطاعت گزار ہوں گے اور اللہ کی رحمت کی طرف ان کی نظریں لگی ہوئی ہوں گی اور ان کو خداوندی عالم بہترین انام سے نوازے گا اور ان کے مقابلے میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو بگڑے ہوئے ہوں گے اور وہ بگڑنا کس لی ہوگا ان کو پتہ چل چکا ہوگا جس قیامت کو جھٹلاتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی اور جب قیامت کو دیکھ لیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ عذاب بھی ان کو ہونے والا ہے اور وہ شدت حسرت اور شدت پچتاوے کی شدت افسوس کی شدت اور آنے والی ان تکالیف کی جو شدت ہے ان سے ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہوگا یقین ہو چلا ہوگا کہ اب کمر توڑ عذاب ان کو دیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کے موت کے وقت کی حالت بیان کی کہ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اس موت کا وقت بڑا شدید ہوتا ہے مومن حقیقی مومن جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے لیے اللہ اس وقت کو آسان کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو اس جگہ جا رہا ہے جس جگہ کے لیے اس نے محنت کی ہے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اپنے نفس کو خدا کے خوف کی وجہ سے روکے رکھا ہے خدا کی نافرمانی سے تو اس کے لیے دنیا سے جدائی بھی مشکل نہیں اور آخرت کی طرف جانا بھی مشکل نہیں لیکن وہ جس نے آخرت کو جھٹلائے رکھا اور دنیا میں وہ کام کی ہے جس سے آخرت خراب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ تھا اس کے لیے دنیا سے جدائی بڑا سخت مرلہ ہوتا ہے بڑا تکلیف دے مرلہ ہوتا ہے اور ادھر سے جب اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور اس دنیا میں اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آخرت تو ہے جس کو وہ جھٹلاتا تھا تو یہ ایک اور تکلیف دنیا سے جدائی کی تکلیف اور آخرت میں داخل ہونے کی تکلیف اور اگلا جہان کوئی نہیں ہے تو پھر اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری جان تمہارے گلے تک حلق تک آن پہنچتی ہے اور آس پاس تمہارے کھڑے ہوئے رشتہ دار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہے کوئی جو کوئی موجزہ کر دے کوئی جادو کر دے اور اس مرنے والے کو بچا لے وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ ان کی آوازیں سن رہے ہیں لیکن اب اس کو خدا بولنے نہیں دیتا اس کی آنکھیں اب دوسرے جہان میں کھل گئی ہوتی ہے اور اس کو یقین ہو چلا ہوتا ہے کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے اب یہ دنیا میں اس دنیا میں واپس نہیں جا سکتا اب یہ جدائی ہے اور پھر ایک مسئبت کے ساتھ دوسری مسئبت گویا کہ لپیٹ دی جاتی ہے اور وہ دو مسئبتیں ایک دنیا سے جدائی اور ایک آخرت کا سامنے آنا اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ آج چلنا تو تیرے رب کی طرف ہے اب تو دنیا میں واپس نہیں جا سکتا پھر ایسے شخص کی دنیا کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا یہ کیوں موت کے وقتی بری حالت کیوں ہے کیونکہ نہ تُو نے ہماری بات کی تصدیق کی ہمارے نبی کو تُو نے سچا نہیں کہا اس کی سچائی کا اقرار نہیں کیا بلکہ تُو نے اس کی تصدیق بھی نہیں کی اور اس تصدیق کے نتیجے میں تُو نے اپنے رب کی نماز بھی نہیں پڑی وہ اپنے رب کو جھکا بھی نہیں بلکہ اس کے بدلے میں کیا کیا تصدیق کی جگہ جھٹلایا اللہ کے نبی کو اللہ کے کلام کو اور خدا کی طرف رخ کرنے کی جگہ خدا کی طرف سے روح گردانی کی اس پیغام سے روح گردانی کی پش کر لی اور پھر اکڑ کے اپنے گھر والوں کے سامنے جا کر کہا کرتا تھا کہ بڑی حقارت کے ساتھ کہ میں نے تو اس رسول کی بات نہیں مانی اور میں نے تو اس کو ٹھکرا دیا ہے تکبر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تو اب پھر فرمایا کہ یہی تیری بری روش اور اس بری روش کا نتیجہ وہ عذاب یہی تیرے لیے بہتر ہے اور یہی تو اسی کا سزاوار اور حق دار ہے اور پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ پھر خبردار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری خلقت بے مقصد کی گئی ہے غور کرو تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی ایک نطفے سے جس کو رحم مادر میں ٹپکا دیا جاتا ہے پھر وہ نطفہ ایک جمع ہوئے خون کے کترے میں تبدیل ہوتا ہے پھر اللہ اسے مختلف مرائل سے گزار کر بلکل ٹھیک ٹھیک ایک خوبصورت شکل و صورت والا دیکھنے سننے والا سمجھنے والا سوچنے والا انسان بنا دیتا ہے اور پھر اسی میں سے کوئی مرد ہوتا ہے کوئی عورت ہوتی ہے اس کے جوڑے بنا دیتا ہے کیا جس نے یہ پیچیدہ خلقت انجام دی ہے تم سمجھتے ہو یہ بے مقصد انجام دی ہے تم انسان بھی بے مقصد کام کرنے والے کو سمجھدار نہیں کہتے اسی کو سمجھدار کہتے ہو کہ جو با مقصد کام کرتا ہے تو اتنا بڑا نظام بنانا اتنی بڑی کائنات بنانا اور خود تم انسانوں کی خلقت جو اتنے مراحل سے گزر کے کی جاتی ہے کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ساری خلقت کر کے یہ اتنا پیچیدہ نظام بنا کر اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دینا اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا تم نے اپنے آپ کو جانوروں کی طرح سمجھ لیا جیسے جانور کی اندر چونکہ اکل نہیں ہوتی وہ جو مرضی کرتا رہے جہاں مرضی چرتا رہے اسے کوئی نہیں پوچھتا تو کیا تم نے بھی اپنی زندگیوں کو جانوروں جیسی زندگیاں سمجھ لیا کہ بس آئے ہو چار دن اور کھاؤ پیو گے اور یہاں پر بس لذتیں اس دنیا کی حاصل کرو گے اور تم سے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اس لیے تم قیامت کو جھٹلاتے ہو اگر تم اپنی خلقت کے مراحل پر غور کرو تو تم اقرار کرو گے کہ وہ ذات کے جو پہلی دفعہ تمہیں خلق کر سکتی ہے وہ اس بات پر حتماً اور یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ سے زندگی بخش دے جو پہلی دفعہ جب کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے تمہیں بنا سکتا ہے اور تمہیں زندگی دے سکتا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اب تو پھر تم کچھ ہو تو دوسری بار تمہیں زندگی کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں زندگی کرے گا اور قیامت کے دن تم کو اپنی اس زندگی کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دینا ہے خدا مندی عالم کے فضل و کرم سے اور اس کی دیوئی توفیق سے سورة القیامہ ہم نے تمام کی انشاءاللہ اگلے درس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی بتیسویں سورہ جو بتیسویں نمبر پر نازل ہوئی سورة الحمزہ انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیق ورحمت اللہ حافظ شکریہ موسیقی 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 موسیقی